دوستو دنیا میں بہت سے سکولز ہیں لیکن ہر سکول کے قوانین دوسرے سکول سے الگ ہوتے ہیں اور ان سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں کو ہر صورت وہ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں زیادہ تر رولز سکول میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کے لیے بنایا جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے سکولوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے قائدے قوانین عام سکولوں سے بالکل الگ اور عجیب ہوتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو نبریسکا کے لنکن پبلک سکول میں ایک بہت ہی عجیب قانون ہے اسکول میں کسی بچے کو اس کی جنڈر سے نہیں بلائی جاتا آسان لفظوں میں کہیں تو اسکول میں کسی لڑکے کو لڑکا اور لڑکی کو لڑکی کہہ کر نہیں بلائی جاتا ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اسکول میں کئی بچے ٹرانس جنڈر ہیں اور کوئی بچہ انہیں ٹرانس جنڈر نہ بلا سکے اور انہیں کسی بھی طرح کی شیم فیل نہ ہو وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ گل ملکہ رہ سکیں اس لیے ان کو سیدھا ان کے نام سے بلائی جاتا ہے دوستو ذرا سوچ کے دیکھئے کہ آپ کوئی فاسٹ فوڈ بینا کیچپ کے کھا رہے ہوں تو یقیناً آپ کو عجیب لگے گا لیکن فرانس کے سکولوں کی کینٹین میں سوس یعنی کیچپ کے استعمال پر پوری طرح سے پابندی ہے اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ سکول کے بچے کیچپ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال حد سے زیادہ کرنے لگے تھے اور وہ اپنی ٹریڈیشنل ڈشز کو سکول میں لیا ہی نہیں کرتے تھے اس لیے سکول میں کیچپ پر پابندی لگا دی گئی تاکہ بچے اپنے ساتھ اپنی روایتی ڈشز لے کر آئیں اگر آج کوئی بچہ فرانس کے سکول میں کیچپ کھاتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے سکول سے ریسٹی کریٹ تک کیا جا سکتا ہے دوستو پاکستان اور بھارت کے سکولوں میں زیادہ تر ٹیچر کوپی چیک کرنے کے لیے ریڈ پین کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ جاننے کے بعد حیرانی ہوگی کہ انگلینڈ کے سکول میں کوئی بھی ٹیچر ریڈ پین کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ لال رنگ کو وہاں اچھا رنگ نہیں سمجھا جاتا اور ان کا ماننا ہے کہ ریڈ انگ بچوں کو ڈپریشن میں ڈال سکتی ہے اس لیے وہاں کے ٹیچر ریڈ پین استعمال نہیں کر سکتے دوستو اگر ہمارے پاکستان کے سکول میں کوئی بچہ اگر سو جائے تو کیا ہوگا یقینی طور پر ٹیچر اس کو ڈانٹے گا یا پھر کوئی اور سزا دے گا لیکن کیا آپ کو پتا ہے چائنہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے سٹوڈنٹس کو لیکچر کے بعد کچھ دیر سونے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بچے اپنے ساتھ سونے کے لیے تکیہ بھی سکول لے کر آ سکتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ پڑھائی کے دوران سونے سے ہماری یاداشت کی قوت تیز ہوتی ہے ٹوائز ان سکول دوستو عام طور پر ہمارے سکولوں میں بچوں کو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی کھلونہ بچے کو سکول لے کر آنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جرمنی کے سکولوں میں بچوں کو نہ صرف کھلونوں کے ساتھ کھیلنے دیا جاتا ہے بلکہ وہ اپنی پسند کا کوئی بھی کھلونہ جیسے ویڈیو گیمز ٹوائز اور کھیلنے والی دوسری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آنے کی اجازت ہوتی ہے دراصل ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچے کا دل سکول میں لگا رہے گا اور وہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو کونسا قانون سب سے عجیب لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں